قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفالو فی البلو اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے انسانی دماغ کو نقصان سہنچانے والی جو آدات ہیں وہ کون سی ہیں ہماری اس ویڈیو کو انتہائی غور سے سنیے گا اور جو انسانی دماغ کو نقصان سہنچانے والی آدات ہیں ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کشیئے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف انسانی دماغ جسم کا وہ انتہائی اہم حصہ ہے جو انسان کے تمام آزا کو صبح و شام کنٹرول کرتا ہے اور روز مرہ کی چند عام سی آدات اس اہم ترین حصے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغ انسانی جسم کا ایسا نازک حصہ ہے جو بہت جلد آپ کی غلطیوں اور حرکات سے بڑے سجنے اور نقصان کا وائز بن سکتا ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے چند اقدامات بھی دماغ پر گہرے اثر چھوڑتے ہیں جیسے چینی کا زیادہ استعمال آج کل مشروع بات سے لے کر کھانے اور پینے کی تمام اشیاء میں کسی حد تک میٹھے کی نقدار شامل ہوتی ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر میٹھے کا زیادہ استعمال انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس کا برائے راست اثر انسان کے دماغ پر بھی پڑھنے کا اندیشہ مجھتا ہے اسی طرح ناظرین دوسری چیز ہے ہوای علیہ انسان کو ترو تازہ رہنے کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دماغ کو کسید مقدار میں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تاہم مسلسل آدودہ ہوا انسان کے دماغ تک پہنچنے پر کئی بیماریوں کا خرچہ پیدا کرتی ہے اسی طرح زیادہ کھانا پینا زیادہ مقدار میں کھانا وزن بڑھانے کا ساتھ ساتھ انسانی جسم میں چربی بھی پیدا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کی شریعانے بھی سخت بناتا ہے جس سے انسانی اصاب دباؤ کا شکار رہتا ہے اسی طرح نیند کا پورا نہ ہونا بھی انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ نہ صرف نیند کی کمی بلکہ نیند کی زیادتی بھی انسان کو مختلف قسم کے امراض میں مطلع کر سکتی ہے اگر آپ چھے دھنٹے سے کم نیند کرتے ہیں تو پھر آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے زیادہ نیند سے دماغ کے خلیات سو جاتے ہیں ویسے ہی کم نیند بھی بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے ناظرین کہا جاتا ہے زیادہ سوچنے سے انسانی دماغ کھلتا ہے اور اسی طرح ناظرین یہ کم سوچنے سے دماغ سکر جاتا ہے کیونکہ سوچنے سے دماغ کی شریعانیں چلتی ہیں اور ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے جو صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دماغ کے چلنے سے انسان چست وطاوہ نہ رہتا ہے اس لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ سوچنے سے انسان کی فکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ناظرین ناشتہ چھوڑ دینا ناشتے کو دن بھر کی سب سے اہم غزہ سنگا جاتا ہے ڈاکٹروں کی بڑی تعداد ہمیں صحت مند ناشتہ کرنے کی نصیت کرتی ہے کیونکہ اچھا ناشتہ انسان کو توانہ رکھتا ہے لمبی رات کے بعد انسانی جسم کو فراغ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے جو نہ ملنے کی صورت میں انسان چھوڑ کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح ناظرین سگرٹ نوشی بھی ایک ایسی عادت ہے جسے کوئی بھی انسان اچھا نہیں کہے گا کیونکہ یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان سے ہے لیکن سگرٹ نوشی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اصاب کو کم کر دیتا ہے اسی طرح ناظرین ایک یہ عادت جو دماغ کو کمزور کرتی ہے وہ ہے نیند میں سر کا ڈھکنا ہے ناظرین آپ نے اچھا دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے اپنے سر کو تکیے سے ڈھکتے ہیں جس سے ناغ بھی چھوک جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ہوا ناغ تک کم مقدار میں پہنچتی ہے جس سے دماغ اکسیزن کی دجائے کاربن ڈائی ایکسائیڈ زیادہ لے گا جو انسانی حصن کے لیے بہت مقصانتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ عادت جن کے اپنانے سے اثرات ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ